موسیقی ابھی میں دلی میں ہوں اور دلی میں مصطفیباد علاقے میں ہوں یہاں ایک ہی پریوار کے دو سگے بھائیوں کی پیٹ پیٹ کر بہرہمی سے ہتھیا کر دی گئی آمیر اور حاسم نامتہ صاحب دونوں کا یہ کب کی گھٹنا ہے یہ گھٹنا ہے پڑسو رات کی جب وہ پولیس یہ بتا رہے تھے کہ شانتی ہو چکی ہے جہے دنگے تھے دنگے ہونے سے پہلے وہ محافت ہوتے ہوئے تھے اپنے جسداری میں نانی اتہانے گئے ہوئے تھے وہ بھوپرے کی سہیڈ میں تو جب پتا چلے گی دنگے شانت ہوگے تو وہاں سے جو ہے وہ دونوں بائک پہ آگے پاچی گاڑی پہ دونوں بھائی وہ گوکل اس درسہ آ رہے تھے وہ اگر وال کی سہیڈ سے تو پولیس نے بول دیا ہے ایسا راستہ بند ہے تو وہ در سے چلے جاؤ اندر سے جو ٹائر مار گئے گوکل پڑ سے نکل جاؤ تو وہاں پہ جب انہوں نے جا گے فون کرا اپنے گھر پہ ہے کہ ہم ساڑھے نو بجے تک یہاں پہ ہم ساڑھے نو بجے فون کرا ہونے لارچ بات جو بات ہیو گھر وال ہوگی کہ یہ ساڑھے نو بجے ہم نہر بات چھو گئے ہیں اور اس کے بعد ان کا کوئی فون نہیں آیا پھر وہ فون کرتے رہے ان کی بی بی بھائی بھی پورا پریوار فون کرتا سوچ ہو پایا ان کا اور اگلے دن پھر صبح ریپورٹ تھانے نکھانے گئے وہاں پہ پہ پتا چلا ساڑھے گیارہ بارہ بجے کری کیا وہاں جی ٹی میں چلے جاؤ وہاں پہ ایسے ایسے جو ہے دو ڈیت بوڈی آئی ہیں تو پھر وہ وہاں پر گئے ساڑھے چار بجے کری پوچھے وہاں پہ جانے کے بعد ان کو پتا چلا کہ یہ دونوں لڑکے وہ ہی ہیں آمیر اور آشی آمیر جو ہے وہ بڑا ہے ان کی دو بیٹی ہیں ایک چھ سال کی اور ایک تین سال کی اور انہیں جو ہے بہت بری طریقے سے مارے پیٹا گیا اور شاید ان کے جو ہے گولی ماری گئی ہے ان کو اور بڑا انہوں نے بڑا برا حل کا رکھا اس روڑ پہ جو بھی ٹائر مارکٹ کی برابر سے جاتا ہے وہ وہ علاقہ جو ہے وہ بھگریت بیہار جو ہے گوکل بھگریت بھگریتوار والا جو راستہ ہے وہ پورا وہ پورا انہوں نے ایسا تانڈاؤں مچا رکھا وہاں پر اتنا برا حل کا رکھا وہاں پر اور اب بھی وہاں شانتی نہیں ہے جب بھی وہاں کوئی نکلتا ہے ایک ایلا دکیلا آدمی بچار انجان کوئی نکل جاتا کہ اب شانتی ہوگی کرفو لگاوا تو وہاں جو ہے انہیں پکڑ گے بھی مارا پیٹا جا رہا ہے بہت برو حل کا رکھا ادھر موسیقی